الحمد للہ رب العالمين اپنے عمال میں اس عمل پر بہت بھروسہ رکھتا ہوں یعنی اللہ کی ساتھ سے بھروسہ ہے کہ یہ عمل میرے لئے بہت بابرکت اور خیر کا باعث ہوگا کہتے ہیں میرے پاس ایک مزدور تھا اس کی کسی سے لڑائی ہو گئی تو ایک نے دوسرے کی انگلی اپنے دانتوں سے چبا لی غصے میں آئے تو انگلی اپنے دانتوں سے چبانا چاہا اور اس نے زور سے طاقت لگا کہ اپنی انگلی کھینچ کے باہر نکالی جس کی وجہ سے اس کے سامنے کے دو دانت ٹوٹ گئے پھر اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی شکایت لے کے پہنچا کہ اس شخص نے میرے دو دانت توڑ دیئے اس کا بدلہ مجھے دلائے جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلہ نہیں دلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا وہ آدمی اپنی انگلیاں تمہارے موں میں چھوڑ دے تاکہ جس طرح سے اونٹ چباتا ہے ویسے تم اس کی انگلیوں کو چبا ڈالو کیا ایسا درست ہے کہ ایک آدمی دوسری ایک انگلیاں چبا رہا ہے اور وہ اپنی انگلیاں بچانے کی بھی کوشش نہ کرے اور اگر انگلیاں بچانے میں تمہارے دانٹ ٹوٹ جاتے ہیں تو تمہارے دانٹ کا پھر وہ بدلہ دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بے تیمت کر دیا اس کی کوئی دیئت ادا کرنے کا آپ نے حکم نہیں دیا تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اور مختصر صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے ایک ہزار باسٹھ ایک ہزار باسٹھ نمبر پر یہ حدیث موجود ہے اور ایک ہزار ترسٹھ پر یہ حدیث ہے اسی طرح کی اور واقعے کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے ہاتھوں کو چبانے کی کوشش کی اور اس نے جب اپنے ہاتھوں کو بچانا چاہا اپنے ہاتھوں کو اس کے موں سے نکالنا چاہا تو اس کے دانٹ ٹوٹ گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے بھی اس کو کوئی دیئت نہیں دلوائی اور کہا کہ داتوں کی کوئی تیمت نہیں ہے کیونکہ ان داتوں نے پہلے جرم کرنا چاہا اور دانٹ ٹوٹے اس شخص جسے ٹوٹے ہیں وہ اپنی دفاع میں اور اپنے بچانے میں ٹوٹے ہیں تو بہرحال آج کے درس میں اتنا ہی واللہ تعالی عالم والحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم